سینٹر کامران مائیکل اور مقتی مذہب کے درمیان رواداری کو فروغ ملے پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ انٹرفیت ہارمنی منسٹری کی طرف سے ایک انیویٹیشن جاری ہوا یہ ریاستی انیویٹیشن تھا جس میں تمام مذہب کو بلائیا گیا اور اس میں مسیحیوں نے سکھوں نے ہندووں نے دوسری کمیونٹیز نے اس میں شمولی تک تیار کی ہمارے فورن فرینڈز بھی اس میں شامل ہوئے دپلومیٹس کو بھی بلائیا گیا لیکن وہاں بلا کر ان مذہب کو یہ بات باور کروائی گئی کہ آپ کے مذہب بے خامیہ ہیں اور صرف ایک ہی مذہب جو ہے وہ سپیریر ہے مختلف تقاریر کروائی گئی اور وہاں پر لوگوں نے وہاں بائیکارٹ کیا میں یہ سمجھتا ہوں جہاں بے چیئرمن کہ مذہب کو بلا کر ان کے نمائندوں کو بلا کر ان کی تذریل کی جائے تحکیر کی جائے اور مذہب کے درمیان تفریقی لکیر کھینچی جائے یہ ریاست کا کام نہیں ہے ریاست کا کام یہ ہے جب کوئی بھی وزیر کسی کو انڈویڈشن دیتا ہے تو وہ ریاست کی طرف سے ہے انڈویجول نے ہم اکثر دیکھتے ہیں انڈویجول کی طرف سے بہت سی ہمیں شکایات محصول ہوتی ہیں نفرت امیز چیزیں دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں مذہبی منافرت کی بات سننے کو ملتی ہے لیکن وہ انڈویجول کا میٹر ہے جسے بہت سیت قوم بہت سیت پاکستانی قوم ہم مل کر فیس بھی کرتے ہیں اس کو سال بھی کرتے ہیں لیکن جب ریاستی ادارے کی طرف سے کیونکہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ پروٹیکشن کا باعث ہے ہم جب ہمیں ناومید نہیں ملتی ہے تو ہمیں امید کی کرم ریاست کی طرف سے نظر آتی ہے لیکن ریاست میں بیٹھے ہوئے لوگ جب ایسی ارکت کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ٹرسٹ لیول ہوتا ہے ریاست کی طرف انسان کا اس شہری کا وہ کہیں دے کہیں شیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو سکھا رہے ہیں کہ ڈائیورسٹی کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے ہم مختلف رنگوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں مختلف قوموں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں یہی خوبصورتی ہے جہان کی اس دنیا کی مختلف رنگ ہیں کالا ہے نیلا ہے پیلا ہے ان کو ملایا نہیں جا سکتا رنگوں کا امتیاز نہیں کیا جا سکتا رنگوں سے ہی زندگی اچھی نظر آتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر کسی کا بھی کوئی بھی جو جی شعور انسان ہے وہ یہ سمجھتا ہے اور اس پر یہ آپ دیکھیں کہ نہ صرف ان کمیونٹیز نے وہاں سے واکورٹ کیا وہاں پہ بیٹھے ڈپلومیٹس بھی وہاں سے چل نکلے تو یہ اچھا میسیج نہیں ہے ہماری یہ جو روایات نہیں ہیں ہم نے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کمیونٹیز پاکستان میں آباد ہیں یہ پاکستان کے ماتھے کا جھمر ہیں ہم پاکستان کی نمائنگی دنیا میں کرتے ہیں ان کے سفیر برگے کرتے ہیں ہم سے بڑھ کر پاکستان کا خیر سگالی دوروں پر جانے والا خیر سگالی انسان کون ہو سکتا ہے ہم پاکستان کا سوفٹ نہیں بلکہ ٹرو امیج ہیں دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں لیکن اور میں یہ باوسو بڑے بربلت انداز میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پر مسیحی بھی ہیں ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں سب لوگ ہیں کہ ہم لوگ کبھی ریاستی دیشتگرد نہیں ہوئے ہم نے ہمیشہ کبھی آئین کی شکنی نہیں کی اور سر خم کر کے ہم نے ہمیشہ آئین کی پازداری کی ہے لیکن اگر ہمارے مذہب کو بلا کر انیمیٹیشن سرکاری ہو ریاستی ہو اور ہمیں برا بھلا کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہم سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں اس ایوان کے تواصل سے کہ سینٹ بھی اس پہ ایکشن لے اور وزیراعظم پاکستان اپنی کبینہ کے اس وزیر کے حوالے سے جو انٹرفیت ہارمی کو ریپیزنٹ کر رہا ہے انٹرفیت ہارمی یہ نہیں ہے ریاستی اپنے سب کو جوڑنا ہے ساتھ لے کے چلنا ہے ایک گلدستہ سے جانا ہے ایک پازیٹی بیسج نہ صرف پاکستانیوں کو بلکہ دنیا کو دینا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی الارمی سٹویشن ہے اور اس پہ ہم سب کو ایکشن لینا چاہیے اور میں اس اس وزیر جو مفتب شکور ہے اس کے روئے پر میں یہاں پہ الانتی ہی واک آٹ کروں گا اور میں چاہوں گا میرے ساتھ میرے دوسرے دوست بھی جو کمیونٹیز کو ریپیڈنٹ کرتے ہیں میرے ساتھ وہ واک آٹ کریں گے موسیقی